افغان طالبان نے 21 جولائی سے 15 اگرس کے درمیان جس برک رفتاری سے تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کیا اس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے جہاں بیشتر موالی کے لوگ افغانستان میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں وہاں کے شہریوں کی سلامتی اور حقوق کے لیے پریشان ہیں وہیں کئی اسلامی مالک کے نااقیبت ناندیش عوام بشمول پاکستانیوں کے لیے قابل پر طالبان کے قبضے نے فتح مقا کی یادیں تازہ کر دی ہیں اور وہ افغانستان میں دوبارہ ایک اسلامی حکومت کے قیام کے خواب دیکھنے لگے ہیں جس نے اپنے پچھلے دور حکومت میں بربریت اور جبر کی ایک نئی تاریخ قرقم کی تھی ماضی کے پلیبوائے اور آج کے روحانی وزیراعظم عمران خان نے قابل پر طالبان کے قبضے پر اپنا پہلا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں لوگوں نے امریکی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اسلامباد میں ایک تقریب شکتاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اصلی غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے جس کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں انہوں نے کہا کہ غلام ذہن کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا تاہم ملک لبرل حلقوں میں امران خان کا بیان تنقید کی ضد میں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ انتہا پسند تالیبان اور ان کی فرسودہ سوچ کے حامی ہیں سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے بیشتر حلقوں میں قابل پر تالیبان کے قبضے پر جشن کا سماہ ہے جس میں کئی حکومتی احتیداروں سے لے کر مذہبی شخصیات اور دفاعی تجزیاکار پیش پیش ہیں اور کئی افراد تو اشرف گری حکومت کے خاتمے کو انڈیا کی شکست سے بھی تعبیر کر رہے ہیں پاکستان کی بڑی مذہبی شخصیات مولانا تقی عثمانی سے لے کر سراج الحق تک تقریباً سبی کی جانب سے تالیبان کو سپر پاور کے خلاف تاریخی فتح پر مبارک بادوں کا سلسلہ کل سے جاری ہے جمعیت علمہ السلام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے تالیبان کو تہنیجیتی پیغام بھیجا ہے جس میں لکھا ہے کہ جمعیت نے روزے اول سے امریکہ اور نیٹو افواد کی افغانستان پر حملے کو جاریت اور تجاوز قرار دیا تھا اور تالیبان کی طرف سے مضاحمت کو جائز زفاق قرار دیا تھا الحمدللہ بیش بہا مخلصانہ قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے تالیبان مجاہدین نے اپنے وطن افغانستان کو عالمی قوتوں اور ان کے گماشتوں سے آزاد کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے بھی تالیبان کو سپر پاور کے خلاف تاریخی فتح پر بائیس کروڑ پاکستانیوں کے طرف سے مبارک بات دیتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ افغانستان میں ایک مثالی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے اثرات خوشبو اور کرنے ہر طرف پھیل جائیں گی دوسرے جانے پاکستان کے کئی حکومتی احتیدار صحافی اور تجزیہ کار کابل پر قبضے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے انڈیا کی شکست قرار دے رہے ہیں وفاقی وزیر محولیہ زرتاج گل وزیر نے ٹویٹ کیا کہ انڈیا کو ان کا یوم ازادی پر صحیح تحفہ مل گیا آج انڈیا کی دہشتگردی کی حمایتی حکومت کو آنسی بہاتے اور دکھ سے دن منانا چاہیے کیونکہ جس کابل حکومت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت پاکستان میں دہشتگرد کاروائیاں کرتا تھا آج اس کٹپتلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے بعد میں سوشل میڈیا سارفین کی تنقید کے بعد انہیں ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی اسی طرح صحافی کامران خان نے لکھا کہ عالمی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب بیس سال پہلے امریکی افراد نے تالیبان سے جو افغانستان چینہ تھا آج وہی مغربی فوجیں انہی تالیبان کو افغانستان لوٹا رہی ہیں اربون ڈالر سے تعمیر کر دیا انفرسٹرکچر اربون ڈالر کا امریکی اسلحہ گولہ بارود بھی تالیبان کے ہاتھ آ گیا اور انڈیا کے اربون ڈالر ڈوب گئے دوسرے جانب کئی افراد کابل پر تالیبان کے قبضے پر خوشیاں منانے والوں کو تالیبان کا ماضی یاد کراتے یہ کہتے نظر آئے کہ اس کے نتائج سب سے پہلے پاکستان کو فوجت نہ پڑیں گے زارہ نے تفسرہ کیا کہ پاکستان خونہ شام تالیبان کی فتح کا جشن منا رہا ہے ایک بار جب تالیبان پاکستان پر قبضہ کرنے لگیں گے تو پاکستان کو اپنے جشن کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی کیونکہ بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کی کوئی انتہا نہیں وہ اسے دوسرے علاقوں میں پھیلانا چاہتے ہیں اور پاکستان ان کا پہلا اور قریب ترین حدف ہے پاکستان میں کابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد سامنے آنے والے رد عمل پر تفسرہ کرتے ہوئے سیکیورٹی امور کے ماہر زاہد حسین نے اسے ایک ایسا رد عمل قرار دیا جو بالکل بھی نپاتولہ نہیں اور جس کے بڑے گھمبیر نتائج سامنے آئیں گے ان کا کہنے کہ پاکستان نے دیشت گردی کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ پرو تالیبان رد عمل اس کے سمرات کو ضائع کرنے والی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جنگی ایک خاص سخت گیر مذہبی نکتہ نظر کے خلاف تھی اور اگر آپ اسی طرح کے خیالات اور نظریات کو دوبارہ سے ہوا دیں گے اور افغانستان میں جو علمیہ رونما ہو رہا ہے اس پر مبارک بات دیں گے تو اس کے اثرات نہ صرف پاکستانی معاشرے پر نظر آئیں گے بلکہ اسی فارتی سطح پر بھی پاکستان کے مشکلات میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا کے ساتھ مل کر اپنی پوزیشن لے گا لیکن جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس طرح کے تاثرات پاکستان کا منفی تاثر بناتی ہیں اور پاکستان کا آگے ہی دنیا میں جو منفی تاثر موجود ہے اسے مزید مضبوط کریں گے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی صحیح لبڑائج کا کہنہ ہے کہ ساری صورتحال میں تالیبان کے افغانستان پر قبضے کے اثرات افغانستان میں رونما ہونے والے علمی ہیں اور وہاں پر کس قسم کا معاشرہ تشکیل پائے گا اس پر بات نہیں کی جا رہی جب تک ہم پاکستانیوں کو جنگ زیادہ ملک اور تالیبان کی نئی قائم کردہ ہو حکومت کے اندر پیش آنے والی تقالیف کے احساس نہ ہو ریڈیکل آئیڈیولیزم کے اندر جو بحث ہو رہی ہے اسے درست ثابت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یاد دلایا کہ افغان تالیبان نے افغانستان کے شہروں پر قبضے کے بعد وہاں کی جیل و مقید تمام افراد کو رہا کر دیا ہے جن میں تحریک تالیبان پاکستان کے بے شمار افراد بھی شامل ہیں تالیبان نے نہ صرف پاکستانی تالیبان بلکہ القائدہ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی بگرام سمیت ہر جیل سے رہا کر دیا ہے اور یہ صورتحال پاکستان کے سیکیورٹی کے لیے بہت پیچیدہ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امریکہ اور تالیبان کے مواہدے کے مطابق تالیبان نے کہا تھا کہ وہ القائدہ کو وہاں سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں یہ تالیبان کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ القائدہ کے حوالے سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کیسے کریں گے مگر تحریک تالیبان پاکستان کے لیے تو ان کا ہمیشہ سے ہی نرم گوشت رہا ہے اور دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں سوہیل وڑائچ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے لوگ رہا ہو کر آئیں گے اگر تحریک تالیبان کے لوگ جو پہلے ہی پاکستان میں دہشتگرد کاروائیاں کر رہے ہیں انہیں مزید تقویت ملے گی ایسا ہونے سے پاکستان میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا